السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ہندی میں ترجمہ بتا رہی ہوں قرآن کا کیونکہ زیادہ تر لوگ مسلمانوں یا غیر مسلموں وہ اردو تو جانتے نہیں ہیں پسکولوں میں اردو پڑھا ہی نہیں جاتی ہے ہندی ہی جانتے ہیں اس لیے میں ہندی میں ترجمہ بتا رہی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے غلط سہم یا لوگوں کی دور ہوں مسلمان بھی ایسے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں ان کو کلمہ تک نہیں آتا ہے جو ہندی جانتے ہیں وہ تو بالکل اردو کا قرآن پڑھیں نہ اردو کچھ اس کا ترجمہ جانے اللہ کرے میرے بتانے سے وہ میرے ویڈیو دیکھیں اور ان کو سمجھ میں آئے اور وہ کچھ علمہ کی طرف راغب ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سامان نے بھرانتی آج کل اسلام مسلمانوں کا ایک جاتی دھر بن کر رہ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کا ایک جاتی لیڈر اور پیشوا سمجھ لیا گیا ہے اور قرآن کو کیول مسلمانوں کے ایک پویتر گرند کی حیثیت دے دی گئی ہے اس بھرانتی کا پرڈام یہ ہے کہ غیر مسلموں کے مند میں اسلام کی شکشہ کے ورود چیتن یا چیتن روت میں ایک جاتی اور دھارمک بکشپات بیٹھ چکا ہے غیر مسلم ایک تو قرآن مجید کی شکشہ سے پرچت نہیں ہے اور یدھی وہ کبھی اس کا پریاز کرتا بھی ہے تو اسے ایک اپنی چیت اور پرائے پن کا احساس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی نہیں کسی پرائے وستو کی اور ہاتھ بڑھا رہا ہے پرانتو باستوکتہ سروتھائیس کے بپریت ہے قرآن سمپورا جگت کے پالنہار عیشور کی اور سے سمجھت مانم جاتی کو پردان کیا گیا ایک مہان اپھار ہے اسی لیے قرآن مانم جاتی کی ایک سمجھت اگھاتمک سمپتی ہے اسی پرکار جس پرکار جل وائیو اور پرکاش پرتیب جن کے لیے سمجھت بہت ایک پونجی ہے ایک غیر مسلم شردہ بھاپ سے نہ سہی کیول نیائے ایوہم ست وادتہ کی درشتی سے یا یہ قرآن کا دیان کر لے تو وہ اس کی بیاپک سارو کالک انادی کالک اور سارو بہت ایک شکشہ کا اندازہ بڑی ہی آسانی سے کر سکتا ہے قرآن کا سنچھپ پریچے پویتر قرآن سمست جگت کے سوامی کی اور سے سمست مانم جاتی کو پردان کیا گیا ایک مہان اپھار ہے یہ یہ شوروانی ہے اس کی تتو درشتہ ادبوت ہے اس کی تتو درشتہ ادبوت ہے وہ یہ پچھلے اندر گرانتوں کو شکشہوں کو سرکشہ پردان کرنے یہ پچھلے ایج گرانتوں کی شکشہوں کو سرکشہ پردان کرنے تتہا انسانوں کو سوامارگ دکھانے کے لیے افتریت ہوا ہے مارا باتما کو پرگتی شیل بنانا مانف چیتنا کو جاگرد رکھنا تتہا مارا بھیردے کو پر جلیت کرنا اس کا بشیش ادھیش ہے قرآن کا شابد ایک ارث قرآن عربی بھاشا کا شبد ہے اس کا ارث ہے اکشروں اور شبدوں کو سارتھک کرم سے کے ساتھ اس کے اکشروں اور شبدوں کو سارتھک کرم کے ساتھ جوڑ کر زبان سے ادا کر جسے پہنڈا کہتے ہیں پویتر قرآن کی کچھ پرمک بشیشتائیں نمبر ایک قرآن کسی خاص جاتی یا چھیتر کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے افتریت ہوا ہے اس کا سمبودھن پوری مانت جاتی سے ہے قرآن میں ہے بڑی برکت والا ہے یہ قرآن کا مطلب ہے قرآن پچیسوی صورت ہے اور پہلی آیت ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس نے یہ قرآن اسط کا انتر اسپشت کرنے والی کتاب اپنے بندے بر افتریت کیا تاکہ وہ سارے سنسار کے لیے سابدھان کرنے والا ہو اسی طرح قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ایشور نے میرے لانے والے پیغمبر کو سارے انسانوں کا پیغمبر بنا کر بھی جا ہے چونتیسویں صورت اٹھائیسویں آت اور آیت اور ساتمیں صورت ایک سوٹھاون قرآن کے ان قطنوں کا صحیح ارت یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کے مات درشن کے لیے افتریت ہوا ہے قرآن ہر پہلو سے نمبر دو قرآن ہر پہلو سے ایک مکمل ہدایت نامہ اور پوراً مات درشن ہے وہ ایک ایسا دور اور وہ ایک ایسا دین اور ایک ایسی شریعت پرستود کرتا ہے جس میں سم منشو کے بیچار اور ویوہار بہائری اور آنترک بیتیگت اور ساموہی راشتریے اور انتر راشتریے ارتھات جیون کے ایک ایک پہلو کے روپ بارے میں ہدایتیں اور آدیش موجود ہیں پفتر قرآن میں ایشور نے کہا قرآن کی پانچویں صورت تیسری آیت آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دھرم کو پورن کر دیا اور تم پر اپنی نیمت پوری کر دی نمبر تین قرآن کی شکشائیں قرآن کی شکشائیں ہر زمانے کے آدمی کے لیے ہیں وہ کسی بشیش یک کی پر مخابش رکھتا ہوں یا کسی بشیش جاتی کے پر مخابش رکھتا ہوں یا کسی بشیش جاتی کے پر مخابش رکھتا ہوں آبد ہو کر نہیں رہ گیا ہے پویتر قرآن کی یہ پر مخابش رکھتا ہے جس کے کاراں اس نے اپنے لائے ہوئے دین کو سو بھاوک دھرم کہا ہے سورہ 30 آیت 30 سورت سورت 30 آیت بھی 30 ہے اور سنسار کے سامنے کھلے شبدوں میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ باستہ میں یہ قرآن وہ مات دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے قرآن سترمہ سورت نائن آیت پویتر قرآن ایشور کی آخری کتاب ہے قرآن اپنے لانے والے پیغمبر کے بارے میں ایشور کا یہ فیصلہ سناتا ہے کہ وہ ارخات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایشور کے رسول اور نبیوں کے سماپک آخری نبی ہیں قرآن 33 سورت 40 آیت قرآن پر نمبر پانچ قرآن پر ایمال لانا اور اس کا پالن کرنا نجات مکتی کی شرط ہے کوئی بیکتی بھی اس کا انکار کر کے آخرت میں گھاٹے اور تباہی سے بچ نہیں سکتا نمبر چھے اس سمایے کے ایسے پویتر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری طرح سرکشت رہ گئی ہے جس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ کوئی زیادتی اور نہ ہی اس میں کسی پھرکار کا کوئی پریگرطن ہوا ہے وہ جس بھاشا میں جن شبدوں میں جن واقعوں میں اور جس روپ میں عشور کے پاس سے افتریت ہوئی تھی اسی روپ میں موجود ہے اور ایسا عشور کے وشیش پر بند کے کارن ہوا ہے جس کا اس نے اپنی اس کتاب قرآن کے اندر ہی اعلان کر رکھا ہے یہ انو سران یہ انو اسمران قرآن نشجہ ہی ہم نے افتریت کیا ہے اور ہم سوائم اس کے رکھ شک ہیں قرآن پندھرمی صورت نمہ آیت پویتر قرآن کی اس پر مک جس بھاشا میں اترا ہے وہ ایک جیویت بھاشا ہے پویتر قرآن کی انو ساتھ عشور کا بھیجا ہوا دھرم شروع سے ایک ہی رہا ہے البتہ لوگوں نے اپنی مرضی اور سوارت کے سوارت کے لیے پریبارتن کر دیا ہے اتا ان سارے دھرم گرندوں کی اصلی شکشائیں بھی کیول پویتر قرآن سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں قرآن میں ہے اور ہم نے تمہاری اور یہ کتاب ساتھ کے ساتھ اتاری ہے جو اس کتاب کی پشتی کرتی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے اور اس کی مہم اور اس کی مہم سرنگ شکھ ہے قرآن پانچمیں سورت آتالیسویں آیت پویتر قرآن کا سنکلن قرآن جس کرم سے افتریت ہوا تھا اسی کرم سے سنکلیت نہیں کیا گیا اس کی کچھ صورتیں وہ ایسی ضرور ہیں جو پوری کی بوری ایک بار میں افتریت ہوئی تھیں اس لیے ان کی آیتیں افتران کے کرم کے نوصہ ہی سنکلیت ہیں لیکن ادھکانش صورتوں کا ماملہ اس سے بھن ہے ایک ساتھ افتریت ہونے کے بجائے ان کے وشش ان کے ویبین انگ الگ الگ سمیہ میں افتریت ہوئے تھے کبھی ایسا بھی ہوا کہ اگر ایک سنکلن کرم پوری طرح سے ایشوار کے آدھر شانوس ہے اس سلسلے میں جو کچھ ہوا ایشوار ہی کی اور سے ہوا یہاں تک کہ پیخنبر حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام کا بھی اس میں کوئی ہاتھ نہیں اچھو تی بران شیلی سامان گستقوں اور بھن سمسیاؤں پر کی جانے والی بحثوں میں کوئی ایسا کرم پایا جاتا ہے حالان کہ اس میں سبھی کچھ جانے والے بحثوں میں کوئی ایسا کرم پایا جاتا ہے حالان کہ اس میں سبھی کچھ ہے ہر بشے کے انیک بہلو بھی ہیں اور پھر ان سب پر الگ الگ بحثیں اور بشاؤں کی بار بار پوڑنا بلتی ہوئی ہے کتنے ہی حکم ہدایتیں درانے خوش خبریاں چیتابنیاں نصیتیں دلیلیں گواہیاں اور اتحاس گھٹنائیں ایسی ہیں جن کا الہیک جگہ جگہ ہوا ہے سورہ پویدر قرآن پورے کا پورا ایک لگاتار لیگ کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ وہ 114 حصوں میں بٹا ہوا ہے جن کی شکل ایک مستق کے عدیہاں کسی سمجھئے قرآن کے ان حصوں کو اشور نے سورہ کہا ہے آیت سورہ کے واقعوں کو آیت کہا جاتا ہے آیت کا شاب دکت نشانی اور چن ہوتا ہے وہ پرکٹ بستو جو کسی چھپی ہوئی سچائی کی اور رہنمائی کر رہی ہو عربی بھاشا میں آیت کہلاتی ہے اس مول ارث کو اگر سامنے رکھ کر وچار کیا جائے تو قرآن کی آیتوں کو آیت کہہ جانے کا کاران سمجھ میں آ جائے گا قرآن آیتیں اپنے افترط ہونے کے سمعی کی درشتی سے دو پرکار کی ہیں مکی اور مدنی مکی آیتیں جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں چاہے مکہ میں اتری ہو یا کسی اور جگہ ان آیتوں کو مدنی کہا جاتا ہے جو ہجرت کے دی گئی ہے جو یہ ہے تمہارے پالن کرتا کا آدیش ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی اپاسنا نہ کرو قرآن سترہ سورت پچیس آیت سترہ سورت پتیس آیت اور ماتا پتا کے ساتھ ست بہبار کرتے رہا کرو جدی ان میں ایک یا دونوں بڑھا پہ پہ جائیں تو ان کو اپ تک نہ کرو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے بات چیت کرو تو ادب سے اور ان کے سامنے نہ مرت پور بک اس نے کے ساتھ دھوکے رہو اور ان کے لئے یشور سے پرات تک یا کرو کہ اے پالن ہار تو ان دونوں پر کر جس پرکار ہونے میرے بچبن میں اس نے ترہ واد سل کے ساتھ میرا پالن کیا تھا قرآن سترہ سورت تیس چوبیس آیت نکٹ سمبندھیوں دین دکھیوں تتھا یاکریوں کو ان کا حق پہنچاؤ عرثات آرثیق سہائتہ دو قرآن سترہ سورت اٹھ چھبیس آیت دھان کو نررث کاموں میں خرچ نہ کرو نسند دھن کو نررث کاموں میں خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پالن ہار کا کرتند ناشکرا ہے قرآن سترہ سترہ سورت چھبیس ستائیس آیت جید تم کسی گرندر سے اس لیے موں پھیرتے ہو کہ تم اپنے پالن ہار کی اس گرپا گھن کے آنے کی پرتیق شاہ میں ہو جن کے ملنے کی تم کو آشا ہے تو اس سے نہ مرتا کے ساتھ بات کہ دیا کرو قرآن سترہ سورت اٹھائیس آیت تم نہ تو ایسا کیا کرو کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھو خرچ کرنا ہی بند کر دو اور نہ اس کو بلکل خور ہی دو کہ سب کچھ خرچ کر کے نردھن ہو جاؤ پھر نند تدھا اشخیر ہو کر بیٹھ جاؤ قرآن سترہ سورت اٹیس آیت اور نردھنت کے ڈر سے اپنی سنتان کی ہتیا نہ کرو ہم بھی ان کو جیوکہ دیتے ہیں اور تم کو بھی قرآن سترہ سورت اکتیس آیت بے بیچار کے نکٹ بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ اشلیل کرم تتھا برا راستہ ہے قرآن سترہ سورت بتیس آیت جس جیب کو مار نائش ور نے برجت کھرا دیا ہے اسے مار نہ ڈالو یہ اور بات ہے کہ نیائی کی ابیقش یہی ہو قرآن سترہ سورت بتی تیس آیت خنات کے دھن کے پاس بھی نہ پھٹکو ہاں اس دھن سے اس کا اپیوک کر سکتے ہو جو سربوت تم ہو خنات کے دھن کے پاس بھی نہ پھٹکو ہاں اس دھن سے اس کا اپیوک کر سکتے ہو جو سربوت تم ہو یہاں تک کہ وہ پورا بسطہ کو پہنچ جائے بچن کا بالن کیا کرو اوش ہی بچن کے وشہ میں یہاں پوچھ ہوگی قرآن سترہ سورت چون تیس آیت جب کوئی چیز ناپ کر دیا کرو تو ناپ کے برطن کو پورا بھرا کرو اور جب جس بات کا تجھے گیان نہیں اس کی پیچھے نہ پڑ نسند کان آنک اور دل سب انگوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ کس سے کیا کیا کام لیا قرآن سترہ سورت چھتی سائد اور دھڑتی پر اکڑ کر نہ چل تو نہ زمین کو پھار سکے گا اور ناپروت کی اوچائی کو پہنچ پائے گا قرآن سترہ سورت سنت سائد ان سب کاموں کی برائی تیرے پالن ہار کے نکٹ پر یہ اگری ہے پرتگیا پالن کی شکشہ اے ایمان والوں پرتی بندھوں کا پورا روح سے پالن کرو قرآن پانچ سورت ایک قائد اللہ کے ساتھ اپنی باندھی ہوئی پرتگیا کو پورا کرو جب کہ تم نے پرتگیا کی ہو اور اپنے قسموں کو سجھڑ کرنے کے لئے ان کو بھنگ نہ کر ڈالو ایک بار اور سن دی دی اللہ کے ساتھ اپنی باندھی ہوئی پرتگیا کو پورا کرو جب کی تم نے پرتگیا کی ہو اور اپنے مسلمانوں یدی تم کشت دینے والوں سے بدل لینا چاہو تو اسی کے برابر بدل لے سکتے ہو جتنا اس نے تم کو کشت دیا ہو اور یدی تم دھرے سے کام لو تو یہ دھرے کرنے والوں کے لئے اچھا ہے دھرے سے کام لو اور تمہارا دھرے کرنا تو اشور کے ہی پیتی ہے اور ان لوگوں کے وشہ میں چنت نہ کرو جو تم سے دھیش رکھتے ہیں اور جو بھاو نہ رکھتے ہیں اس سے دکھی ہو نیسند ایشور انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو سو ایم بی ہیں اور جو صدا چاری ہیں پران 16 سورت 126 سے 138 آیت بھلائی اور انبھک کرو گے کہ جس ویقتی میں اور تم میں دشمنی تھی وہ مانو تمہارا گھنیش میتر ہے اور وشال ہردیتا کا یہ گن انہی لوگوں کو پیرابت ہوتا ہے جو سہن شورتہ سے کام لیتے ہیں تکھا ان کو جو بڑے بھاگش حالی ہوتے ہیں قرآن 41 سورت 34 35 آیت ٹھیک ناب تول کی شکشہ تم بھی تم بھی تلا میں سیما کا لگن نہ کرو نیا کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تول میں کمی نہ کیا کرو قرآن 45 سورت 78 آیت ایشور کے ایک پیغمبر حضرت شویب ان پر ایشور کی کرپا ہو کہ قوم ناب تول اور لین دین کے بارے میں آج تکے لوگوں کی بھاتی درشت تھی اتا قرآن مجید کے نصار حضرت شویب علیہ السلام اپنی قوم کو سمبود کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں نہ پوری دیا کرو اور تول نیای کے ساتھ ٹھیک کیا کرو اور لوگوں کو ان کی بستویں دینے میں کمی نہ کیا ریڈام بتاتے ہوئے کہا گیا ہے ایسے لوگ ناب تول اور لین دین میں بھرشت چار اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے پششات پر لوگ میں پنر جیبن پر ان کا بشواس نہیں ہے بے اسی جیبن کو سب کچھ سمجھتے ہیں اتھا کہا گیا ہے بیناش ہے ناب تول میں کمی کرنے قرآن تراثی سورت ون سے پھور تقایت اپھاس کرنے کی مناہی مسلمانوں نہ پرشنوں کا کوئی گروہ تمہارے نہ مسلمانوں نہ پرشنوں کا کوئی گروہ دوسرے پرشنوں کی ہنسی اڑائے سمبھ ہے وہ ان سے اچھے ہوں اور نہ عورتیں مسلمانوں نہ پرشنوں کا کوئی گروہ دوسرے پرشنوں کی ہنسی اڑائے سمبھ ہے کہ وہ ان سے اچھے ہوں اور نہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کی ہنسی اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھے ہوں قرآن 949 سورت 11 آیت درب بھابنا تتھا پرنندہ کی مناہی اے ایمان والو اتن کے گمان سے بچو کیونکہ انہیں گمان پاپ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی گھر باتوں کی جگیا نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے کے پیچھے نندہ کیا کرو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی مردہ بھائی کا گوشت تھائے اس سے تو تم اوش گھڑنا کرو گے اس لیے پرنندہ نہ کیا کرو اور یشور کا بھائی رکھو قرآن 49 سورت 12 آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 بھارتوارش ایک سندکریت دیش تھا، بھارتوارش ایک شوریباد کی بکشدھر، بھارتوارش ایک ایشورواد کی بکشدھر اپنی دھارمک مستق، بیت کو ایشوروادی مانتے ہوئے بھی انیک دیفتاؤں کے پجاری تھے۔ بھارتوارش ایک ایشورواد کی بکشدھر اپنی دھارمک مستق، بیت کو ایشوروادی مانتے ہوئے بھی انیک دیفتاؤں کے پجاری تھے۔ چین اور جاپان میں بہت بات کے ماننے والے اپنے دھارمکی سندھاپک کو ہی پودھنے لگے تھے۔ یوروپیے دیشوں میں عیسائی دھارمکے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایشور اور ایشور کا بیٹا مان کر ان کے بودھ کو پودھنے لگے تھے۔ یہودی بھی اپنے دھارمکی شکشاؤں کو گھلا چکے تھے۔ سوئیم عرب کے لوگ بھی ارد پشتہ کا جیون بیتیب کر رہے تھے۔ پبیلوں میں بڑے ہوئے تھے۔ لوٹ پاٹ اور مار پیٹ ان کی دن چریہ تھی۔ وہ شکشہ سے دور تھے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایشور کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کا نرمار اس ادھیر سے کیا تھا کہ اس میں کیول ایک ایشور کی اپاس نہ ہو۔ اور وہ سارے دنیا کے لیے ایک ایشور واد کا کیندر بنے۔ مگر افسوس کہ اسی کعبے میں تین سو ساٹھ گتوں کی پوجا ہونے لگی تھی۔ اپروپ پرستھیتیاں اس بات کی اپیکشہ کر رہی ہیں کر رہی تھیں۔ اپروپ پرستھیتیاں اس بات کی اپیکشہ کر رہی تھیں کہ مانت کو بناش سے بچانے کے لیے پھر ایک مار ترشک بھیجا جائے۔ جو انہیں ان بکرتیوں سے نکال کر سیدھا سچائشور یہ مار دکھا سکے۔ عیسائی یہودی اور دنیا کی انقوں میں اپنے دھر مگرانتوں کی بھوشہ وادیوں کے نساق ایک آخری پہ ہمبر کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ اس مہانکارے کے لیے عربی سب سے اتھیک اپیوکستان تھا۔ کیونکہ تمام خرابیوں کے باوجود عرب کے لوگ بہادر، لیڈر، دانشیل، وادے کے پکے، آزادی پسند اور سادگی پسند تھے۔ ان کی بھاشا عربی دنیا کی صرف فیش اور پورا بھاشا تھی۔ کچھ ویجاروں کو وقت کرنے اور دلوں پر برباب ڈالنے کے لیے عربی سے ادھیک اپیوکست بھاشا اور کوئی نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم نو ربی اول تریپن ہجری پور تدانسار 20 اپریل 571 اسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ کے قبیلے پریش میں ہوا۔ ان کے جنم کے پور بھی ان کے پتہ حضرت عبداللہ کا دھیان تھو گیا۔ پھر دو سال کے بعد آپ کے دادا عبدالمتالب بھی چل بسے۔ ایسے میں آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ مکہ کی زندگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی ہر قسم کی بری عادتوں سے دور رہے۔ شراب جوا اور متبرستی سے سوئم کو بچائے رکھا۔ وہ ہمیشہ صد بولتے اسی لئے لوگ انہیں صادق ارثات صدبادی کہتے۔ لوگ ان کو امین ارثات امانتدار کہتے تھے اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ اس زمانے میں عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواد نہ ہونے کے کاراں پہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ نہیں سکے۔ ان کے قبیلے کا مک کاراں ان کے قبیلے کا مک پیشہ گیا پار تھا۔ اتھا بڑے ہوکر انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ شام سیریہ اور یمن کے دور دراز دیشوں کی بیعہ پارک یاترہ کی۔ مکہ کی ایک نیت عزتدار ودوہ استری خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کا ویوا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس برش اور حضرت حدیجہ رضی اللہ کی عمر چالیس برش تھی۔ نبوبت اور قرآن کا عرب میں پیابت برائیوں سے سوئن کو بچائے رکھنے چنتن منن اور عشفت کی اپاسنا کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے نکٹے پہاڑ پر ہرا نامی گفہ میں چلے جاتے۔ وہاں وہے کئی کئی دنوں تک رہتے چالیس برش کی عمر میں اسی گفہ میں ایک دین عشفر نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے معدھیم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عشفر کا سندیش لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے۔ اسی اسطحان پر پہلی وہی درکاشنا کے ساتھ قرآن کا افتران پرارم گوا۔ فرشتے نے کہا پہڑ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو دو بار پڑھنے کا کہا اور آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دیسری بار فرشتے نے کہا اپنے رب کے نام سے پہڑ جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو جمعیلے خون کے ایک لوٹ رچے پہڑ اور تیرا رب بڑا مہان ہے جس نے قلم جس نے قلم کے دوارہ سکھایا اور منوش کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن 96 صورت ایک سے پاس تک آئے یہ تھی سب سے پہلی وہی اس کے بعد سمیسے میں برقرآن کا افتران ہوتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تکی شور کا سندیش پہنچاتے رہے۔ سر پرکھم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور میتروں تک اسلام کا پیغام پہنچایا اور کہا بوتوں کے پوجہ چھوڑ کر ایک اشور کی پاسنا اور بندگی کرو۔ اس کی اتریک تو کوئی اپاس نہیں اور میں اشور کا دودھ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پتنی حضرت خدیدہ رضی اللہ عنہ، چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، میتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور داس حضرت سید رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر اتنا بھروسہ تھا کہ میں آپ پر ایمان لے آئے۔ اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پرکار خاموشی سے تین برش تک اسلام کا پرچار کرتے رہے پلساروک لگ بک چالیس بیقتیوں نے اسلام قبول کر لیا پرائش کا گروہ ایشور کے آدیش پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مکہ واسیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ تم مجھے سچا مانتے ہو یا جھوٹا لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ ایک سچے آدمی ہیں اور ہم نے کبھی آپ سے جھوٹی بات نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ دی ایسا ہے تو میری بات مانو مجھے ایشور نے اپنا پیغمبر نیوکت کیا ہے تم لوگ ایک ایشور کو مانو اور بدھ پرستی چھوڑ دو کینٹو لوگوں نے آپ کو سچا ماننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایشور کا پیغمبر ماننے اور ایک ایشور کی اپاسنا اور بندگی کرنے سے انکار کر دیا انکار کرنے والوں کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے اور آم ماننے تتھا آگیا پارن کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے آنا ماننے والے مسلمان اور انکار کرنے والے کافر کہلائے اس کے بعد اسلام کے ماننے والوں اور اسلام کے بروہدیوں کے بیچ کرش مکش کا دور شروع ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ترہ ترہ سے ستایا جانے لگا ان پر ظلم کے پہار دھائے جانے لگے اسلام ورودیوں کے ظلم و ستم اور اتپیڑن کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ دیش چلے جانے کی اجازت دی دی ان ظلم و زیادتیوں کے باوجود اسلام پھلتا پودھا رہا اسی دوران مکہ کے دو بہادر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا جس سے مسلمانوں کو بڑا بل ملا اس بیچ اسلام ورودیوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیل پرکار سے دباب دالنے کا پریاز کیا مال دولت مکہ کی سرداری اور خوبصورت عورت سے بھاکہ لالت دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پرستات کو یہ کہتے بھی شکرا دیا اگر میرے ایک ہاتھ پر صورت اور ایک پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں ست کا سندیش پہنچانے سے نہیں رکھ سکتا مایوس ہو کر ان لوگوں نے ایک کشت دائیت بیسرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ساماجی بائی کارٹ کر دیا تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو بہت ہی مصیبت کی زندگی گزارنے پڑی بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے بڑے لوگ پتے اور چبلہ بھگو بھگو کر کھانے پر بھوشت تھے بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے بڑے لوگ پتے اور چمڑا بھگو کر کھانے پر بھرشت تھے پر ان تین ظالموں کو دیانہ آتی مکہ کے کچھ لوگوں کی کوشش سے یہ بائی کارٹ سماپ تو تو ہو گیا کنٹو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اس مصیبت کو سہن نہیں کر سکے اور انتہا ان کا ندھن ہو گیا اسی ورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک پتنی حضرت حجیزہ رضی اللہ عنہ کا اور ابھی پر لوگ صدار گئیں طائف کا سفر مکہ والوں نے ظلم کی چکی اور تیز کر دی جب وہ پیغمبر کے سندیش کو سننے اور ماننے پر آمادہ نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبری کے دسیں سال طائف جانے کا فیصلہ کیا کہ شاید وہاں کے لوگ اس سندیش کی قدر کریں پر انتہاں کے لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سندر نہ دی اور پتھروں سے لغلہان کر دیا بیا مورتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف بالوں کو دعائیں اور شک کامنائیں دیتے ہوئے واپس مکہ آگئے مدینے میں اسلام کا برچار مکہ کے اتر میں ایک شہر آباد تھا جسے مدینہ کہتے ہیں یہ شہر پہلے یسریب کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں کے لوگ بڑے ہی نرم دل خوش اخلاق اور صدا چاری تھے یہاں بسے یہودیوں کی اپنی یہاں بسے یہودیوں کی اپنی دھارمی کسطف کی بھبش وانے کی آدھار پر ایک نبی کی آنے کا انتظار تھا یہودی اس بات کا بران مدینہ واسیوں سے برابر کیا کرتے تھے جب انہیں خبر ملی جب انہیں خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ایک وقت وہ پرتنیدی مندل بھیجا اس بخف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پا کر ان لوگوں نے ترونت اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آہد کیا کہ بھی ایشور کے ساتھ کسی کو سازی نہیں کریں گے کسی پر جھوٹ آروپ نہیں لگائیں گے اور چوری زنا بچوں کا قتل اور نبی کی آباگیا نہیں کریں گے اس کے بعد مدینہ میں اسلام تیزے سے پھیلنے لگا اب مسلمانوں کے ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں بے پنہ لے سکتے تھے کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدیش پر لگ بک سبھی مسلمان میرے دھیرے مدینہ چلے گئے اب بہت ہو گئے انشاءاللہ کالا آپ کو اس کے آگے بتائیں گے اور پران اور حدیث کے حوالے سے یہ سب بتا رہی ہوں جو بھی ہندی جانتے ہیں مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں سبھی کے لیے یہ سبق ہے سبھی کے لیے یہ ساری سچے یا سچائی ہے اس میں کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں ہے جو حدیث یا قرآن میں نہ ہو سب حدیث قرآن سے ہی لیا گیا ہے آپ اس پر یقین کریں کسی بھی طریقے سے آپ اور بھی کتابیں مانگا سکتے ہیں جو مطلب آپ کو ہندی میں سمجھ میں آئیں اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے دی ہوئی ہوں جس میں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیا ہو ایسی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو ضرور انشاءاللہ احمد بندے گی آپ کو یقین آئے گا آپ حروسہ کریں گے کہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا آپ بھی دل سے پڑھئے یہ میں سمجھئے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے کوئی غیر مسلم ہے عیسائی یا عودی یا کوئی بھی یہ سمجھ کر پڑھے کہ یہ دھارمک کتاب نہیں بلکہ یہ ہر انسان کے لیے اتری ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے ہر بندے کے لیے اتاری ہے جتنا بھی اس کے بندے اس ٹائم میں تھے یا قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوں گے سارٹ کے لیے یہ کتاب ہے آپ اس کو غور سے پڑھئے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ ہدایت پر آ جائیں گے جو ہدایت پر نہیں ہیں بسم اللہ حافظ